ٹھیک ہے اچھا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈی اے نے سے جب سی جران نے بنتا ہے تو اسے آپ کہتے ہیں ٹرانسکریپشن ٹھیک ہے اور ٹرانسکریپشن کیسے ہوتی ہے ٹرانسکریپشن کی ضرور پڑتی ہے ٹرانسکریپشن پڑتی ہے ٹرانسکریپشن تو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا اوپر والا کی طرح گیا اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے پر موٹر ریجن ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے اوپر ایڈک فریم میں نے بتایا کہ جین کے تین بارٹ ہوتے ہیں جین کے کیا ہوتے ہیں تین پارٹ ہوتے ہیں جسے پر کیا کہتے ہیں اس کو پر بلوٹر کیا کہ ٹرانسکریپشن پڑتیں ٹرانسکریپشن پڑتیں ٹرانسکریپشن پڑتیں آپ لوگوں میں آپ نے جانتا ساتھ ساتھ پڑھتے دیئے اس جس ریگولیٹری ایلیمٹس ہوتے گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جین کے تین پارڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرموٹر ایک ہوتا ہے اوپن ایڈنگ فریم اور ایک ہوتا ہے ٹرمیڈیٹر اچھا جو ٹرانسکیپشن فیکٹر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹرانسکیپشن فیکٹر اچھا ٹرانسکیپشن فیکٹر ایک ایسی پرموٹین ہوتی ہے ٹرانسکیپشن فیکٹر ایس نوربل یا پروٹین ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹرانسکیپشن فیکٹر کا جیسے لفظ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ٹرانسکیپشن کے اندر کوئی ہلپ کرنے والی چیز ہے جو ٹرانسکیپشن کے پروسس کو ڈی اے نی سے جو مسیجر آرہ میں بتا ہے اس پروسس کے اندر کوئی ہلپ کرنے والی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسکیپشن فیکٹرز یہ بات سمجھ آگئی آپ کو کہ ڈی ای نی سے جو مسیجر آتے بڑھتا ہے اور اس پرانسس کے اندر جو کچھ پروٹینز ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں ٹرانسکیپشن کے اندر انہیں ہم ٹرانسکیپشن فیکٹرز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسکیپشن فیکٹرز اچھا اب یہ ٹرانسکیپشن فیکٹرز کہاں کیسے ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ پرموٹر ریجر کے اوپر جا کر بائن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پرموٹر ریجر کے اندر جا کر یہ بائن کرتے ہیں جب یہ یہاں بائن کرتے ہیں تو آر اینے پولیمریز کیا کرتا ہے کہ اوپر نیڈنگ فریم سے مسیجر آنے بنا دیتا ہے یہ کہانی تو سمجھے نا آپ لوگ کو جی بچو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ گڑھان کیا ہوتا ہے یہ پتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ اوپر نیڈنگ فریم کے اندر ہوتا ہے سٹارٹ اور سٹاپ گڑھان لیکن یہ جو پرموٹر ریجر ہے جو پرموٹر ریجر ہے جو پرموٹر ریجر ہے اب اسی پرموٹر ریجر کی وجہ سے جین جو ہے ایک سپیسفک ٹائم کے اندر ایکسپریس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ پرموٹر ریجر کے اندر کچھ ایسی سس ریگولیٹری ایلیمنٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سس ریگولیٹری ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر آکار پرموٹر ریجر کے اندر کچھ ایسی سیکوئنسز ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ٹیپل اے جی ٹی اے ٹی اے ٹیپل جی یہ جو سٹارٹ بڑھان ہے یہاں سے نیکس جہاں کرتا ہے اور ایف اور ایف سے پیچھے کیا ہوتا ہے پرموٹر پرموٹر ریجر کے اندر کچھ ایسی جو ہے نا نیکس ریگولیٹری ایلیمنٹس ہوتی ہے جسے موٹم بھی کہتے ہیں اسے سس ریگولیٹری ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں یہاں کے اوپر آکر جو ہے نا ٹرانسکیپشن فیکٹر بائنڈ کرتے ہیں جب یہاں بائنڈ کرتے ہیں تو ٹرانسکیپشن یہاں سے ہوتی ہے نہیں لگی سمجھ بچوں کو کنفیوزن اچھا میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک سیکنس ہونا یہ دیکھیں اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں پرموٹر ریجر کونسا ہے اپریٹیو فریم کونسا ہے جو سٹارٹ کو اٹھاتا باکس ہوتا ہے اس کے بعد جو پہلا ای ٹی جی آتا ہے جب یہ ترسل یہ ٹرانسکیپشن ہے اس کے بعد جو پہلا ای ٹی جی آتا ہے وہاں سے اس اوپریٹیو فریم سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد تبیریٹر کہاں ہوتا ہے جب سٹاک گڑان آتا ہے درمیان میں کئی اس کے اندر وہ آتے ہیں کونس ٹھیک ہے یہ ترسل یہ گڑان ہے یہ گڑان ہے یہ گڑان ہے اس کے بعد اس طرح اچھا لے کر یہ اس سے مسیجراندے کب بنے گا جب اس کا پرموٹر ریجر ایکٹیویٹ ہوگا پرموٹر ریجر کیا سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آ کر ٹرانسکیپشن فیکٹر بائنڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو ایک ویڈیو نہیں تھے آن لائن اگر کو پڑھی ہوئی تو آپ کو ٹرانسکیپشن فیکٹر اس کی ویڈیویٹ ہی اس کی بہت بڑی ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ پرموٹر ریجر ہے یہ کیا ہے اب اس کے اوپر یہ ٹی اف ٹو ای یہ جو نیچے والے ہیں یہ والا یہ والا ڈی اے دے کی سیکیوز ہے اس کے اوپر یہ ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹو ای ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹرانسکیپشن فیکٹر ٹرانسکیپشن فیکٹر یہاں سے سٹارٹ بڈال شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ٹانسکیپشن سٹارٹ ہوگی اب یہ سارے ٹانسکیپشن فیکٹر یہ دیکھیں یہ اس میں بھی آسا ہی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ٹانسکیپشن فیکٹرز ہیں یہ اس کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں تب جا کر ٹانسکیپشن ہوتی ہے اور کہ یہ بائنڈ یہ ڈی ایڈے یہ اس کے اوپر یہ ایک ڈی ایڈے کی سیکلز ہے اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا یہ اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا جب یہ سارے ساتھ بائنڈ کریں گے تب آرنے پولیمیز اس کی ٹانسکرپشن کروائے گا یہ بات سمجھائی جب تب یہ اس کے ساتھ بائنڈ نہیں کرتا اور یہ ٹانسکرپشن فیکٹر آتے کہاں سے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ٹانسکرپشن فیکٹر ہر سٹیبلس کے لیے ڈیفنٹ ٹانسکرپشن فیکٹرز ہیں فرشی اگر باہر ہیٹ ہے تو ایسے ٹانسکرپشن فیکٹر ایکٹیویٹ ہوگے جو ہیٹ لیٹر جینز کو ایکٹیویٹ کریں گے نہیں لگی اس کا مجھ اچھا اس کی میں ابھی نا ایک اس کی ڈیفنیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں ٹانسکرپشن فیکٹرز آر ایپارٹنڈ ریگولیٹر کیا ہیں یہ ایک ریگولیٹر ہے جو کہ ریگولیٹ کرتے ہیں جینز پیشن کو ٹانسکرپشن فیکٹرز آر ایپارٹنڈ ریگولیٹر دیر ریگولیٹر جینز پیشن بائی بائیڈنڈگ ٹو دا پلار سپیسیمک سیس ریگولیٹری ایلیمنٹس اب سیس ریگولیٹری ایلیمنٹس کیا ہیں جو پرموٹر ریجر کے اندر یہ ڈیفرنٹ بھرز کے یہ ایک سیکنس کی ریجمیٹ ہے اس کے اوپر یہ ڈام ٹانسکیشن فیکٹر آکے بائیڈ کرتا ہے یہ ٹاٹا باکس ہے یہ اس کے اوپر ٹاٹا ٹانسکیشن فیکٹر آکے بائیڈ کرتا ہے یہ ڈی باکس ہے یہ بھی یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس یہ کیا ہیں سیس ریگولیٹری ایلیمنٹس یہ کیا ہیں یہ بلکل اوپر ایلیمنٹس فریم کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک سپیسیمک ایریجمنٹ ہوتی ہے فرز کے اگر یہ ایک ایریجمنٹ ہے ٹرپل اے جی اب اس کے ساتھ یہ ایک ڈام ٹانسکیشن فیکٹر ہے یہ آگے بائیڈ کرتا ہے جب تک یہ آگے اس کے ساتھ بائیڈ نہیں کرے گا اس کی ٹرانسکیشن ہی ہوگی سمجھ آئی اچھا اسی طرح یہ ایک ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے ٹی جی ٹی سی ای ٹھیک ہے اب کیا ہے یہ میں آپ کو یہ ٹی جی ٹی یہ اگر فرض کیا ہمارے پار یہ ہے اور یہ اگر اس ٹرپل اے جی کی جگہ یہاں پر یہ والا ایلیمنٹ ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہے کہ یہ اس کے اوپر امسن سپورس ایلیمنٹ ہے یہ کس ہے اس کے اوپر امسن سپورس ٹرانسکیشن فیکٹر آکے بائیڈ کرے گے جو امسن کسی ٹرانسکیشن فیکٹر کو بائیڈ کرے گی ایکٹیویٹ کرے گی وہ ادھر آگے بائیڈ کرے گا اچھا یہ اچھا صرف اب وہ جی جس کے ادھر یہ والی سیکنس ہوگی ٹی جی ٹی سی ٹی سی اس کے پرووٹر ریجر کے اندر صرف وہ ہی جی اگر سے ایکٹیویٹ ہوگے یا انہی جیل کے ایکسپریشن ہوگا اوپزن کے سیل کے آنے سے یہاں تک کنفیویجن ختم ہوئی کے نہیں لگی سمجھ بچو یہ سر ٹھیک ہے اچھا اب اس کا مطلب ہے سس اس کے اندر ایک لحظ آتا ہے جسے کہتے ہیں سس ٹھیک ہے دو لحظ ہوتے ایک ہوتے سس ایک ہوتے ٹرانس ٹھیک ہے اب اس کی ٹرانسکیشن تو ہوتی ہے اس لیجر کی اپریڈیو فریب کی اب اس کے اندر ہیلپ کون کر رہا ہے پرووٹر ریجر کے اندر یہ سس ریگولیٹری ایلیمیٹس اور ٹرانسکیشن فیکٹر یہ دونوں ہیلپ کر رہے ہیں نا ایک ٹرانسکیشن فیکٹر ہیلپ کر رہا ہے اور دوسرا سس ریگولیٹری ایلیمیٹس یہ ہیلپ کر رہے ہیں اچھا اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیچ کریں گے تو ٹرانسکیشن ہو گئی اچھا اب سس اور ٹرانس کا مطلب کیا ہوتا ہے سس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ بلکل ساتھ ساتھ اب یہ جو سیکرنسل ہیں یہ پرموٹر ریجر کے اندر ہے اور پرموٹر ریجر کہا ہوتا ہے بلکل اوپر ریجر کے ساتھ جسے ٹرانسکیشن ہو دی ہے جسے مسیجر آپ نے بنا ہے ان کے بلکل ساتھ ہوتا ہے اس نے اسی کہتے ہیں سس ایک ہوتی ہے ٹرانس ٹرانس کا مطلب یہ ہوتا ہے پر اس کے ایک سٹوڈنٹ ہے جو لاہور میں پیدا ہوا اور لاہور میں پڑھ رہا ہے کسی یونیورسٹی میں اسے اب سس سٹوڈنٹ کہیں گے کیا کہیں گے سس لیکن اگر ایک سٹوڈنٹ سائیوال کا ہے جھنگ کا ہے اور وہاں سے آگے لاہور میں پڑھ رہا ہے ان میں وہ پیدا کہیں اور جگہ ہوا پر کسی اور جگہ رہا ہے اسے ہم ٹرانس سٹوڈنٹ کہیں گے کیا کہیں گے ٹرانس فٹنٹ اچھا اسی طرح اس کے اندر بھی دو ایلیمٹس ہے ایک ہے سس ایلیمٹس جو کہ بالکل پر موٹر ریجر کے اندر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ٹرانس ایلیمٹس اب ٹرانس ایلیمٹس کیا ہے ٹرانسکیشن فیکٹر پیدا کہا ہوتے ہیں یہ نارمی پروٹین ہی نیچر ہوتی ہے جو رائمو سوم میں پیدا ہوتی ہے اب وہاں سے پروٹین کہا ہوتی ہے رائمو سوم میں اور اس کے بعد یہ نیوکلس کی طرف جنہی جاتی ہے وہاں آکے انڈی ایلی کے ساتھ بائٹ کرتی ہے اور ٹرانسکیشن میں ہیلپ کرتی ہے یہ کہا نہیں سمجھ آئی سر دوبارہ بتائیے گا دوبارہ بتائیے گا جو سس ایلیمٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بلکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور ٹرانس والے وہ ہوتے ہیں اچھا ٹرانسکیشن فیکٹرز ہیں وہ پروٹین ہی نیچر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بائٹ کرتی ہے لیکن ٹرانسکیشن فیکٹر پینا کہا ہوتے ہیں یہ رائمو سوم میں اور بڑی دور نیوکلس سے جا کے کسی دور جگہ رائمو سوم میں پیدا ہوتے ہیں پھر آکے ادھر نیوکلس کے اندھر جا کے ڈی ایڈے کے ساتھ بائٹ کرتی ہے اس نے کوئی ٹرانس کہتے ہیں سس ریگولیٹری ایلیمٹس وہ ہوتے ہیں جو پروٹین کے اندر ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اگر یہاں پرفرز کیا یا سی کی وجہے ڈیوٹیشن ہو جائے اور یہاں پر جی آ جائے تو کیا ہوگا کہ یہ اگزر سپورس رانسکیشن فیکٹر اس کے ساتھ بائٹ نہیں کریں گے جب یہ بائٹ نہیں کریں گے تو یہ جین ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اگر یہ جین ایکٹیویٹ نہ ہو جتنی مرضی ایکٹیویٹ دیتے رہیں گے تو پلانٹ کی گروہت ہوگی نو سر نو ہوگی اسی لیے پلانٹ کی گروہت ہوتے ہیں اچھا اب یہ ترانسکیشن فیکٹر کی میں دوبارہ دیفیریشن آپ کو پڑھا دیتا ہوں ترانسکیشن فیکٹرز اب اس کو پڑھو حسد یہ کیا لکھا ہوئی ترانسکیشن فیکٹرز ار ایمپورٹن ریگولیٹرز 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 جین ایکسپریشن بائیدنگ تو پلانٹ سپیسیفک سکس ریگولیٹری ایلیمنٹ ریگولیٹرز ریگولیٹرز کیا کرنا جا رہا ہے جو ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہوتے ہیں وہ جاک کے سس ریگولیٹوی ایلیمنٹس جو ہیں ہم سے ہاتھ مائنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ جین ایکسیویٹ ہوگی بھی نہیں ہوگی ایکزیکٹلی اب ہم جس جین کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں نا اب آپ لے نا اس کے پرموٹر ریجر کو میں نے ڈاؤلوڈ کرنا ہے سیکنس کو ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے کہ اس پرموٹر ریجر کے ہو ایک ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہمیں بتائے گا کہ اس کے اندر کون کون سے سس ریگولیٹری ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے اسے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا جین کب کب ایکسپریس ہو سکتا ہے نہیں لگی سمجھ آگے سر ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے پرموٹر کی سیکنس ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جو جنومک سیکنس ہوتی ہے وہ صرف اور ایف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو سی ڈی اے سیکنس ہوتی ہے اس کے اندر کوڈنگ سیکنس ہوتا ہے اب بھی ہم نے پرموٹر ریجر لینا ہے پرموٹر ریجر کہاں ہوگا اور ایف سے پیچھے اور ایف سے پیچھے اب یہ کیسے ہم لے گئے آپ ویسے ہی فائٹوزوم پہ جائیں گے فرض کیا یہ ایک میں سیکنس دیتا ہوں یہ والی ہے یہی ہے فرض کیا یہ سیکنس فرض کیا میں گئے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم لے فائٹوزوم میں گئے اب یہاں پر ہم نے جا کے کوکومن سیٹیمس کے در گئے یہاں اس کو بلاسٹ کیا یہاں ہم نے پروٹیوم لکھیا یہاں کرنا آتا ہے نا ہوا انہوں کو یہاں ہم نے پیسٹ کیا اور یہاں ہم نے گو کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جین کہ اس کے در ہے یہ آپشن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپشن ہے اس کے در چیک کر لیتے ہیں میں نے یہ داؤلوڈ کرنے والی آپشن نہیں ہے اس کے در پرووٹر ریجر کو داؤلوڈ کرنے والی آپشن نہیں ہے اس کے در وہ آپ کو رہا بینولی کوپی پیسٹ کرنے پڑے گے اس کے ادھر جائیں اگر ہم ڈاؤنلوڈ بے ڈاؤنلوڈ بے جائیں چنوبکس ترانسکپٹر سی دی ایس فیابلیز ایموٹیشن فیابلیز ترانسکرپٹس یہ اس کے ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے فلکی آپ آپ نے دیکھنا کہ آپ کے وہ جین جو ڈرڈنڈن ہے وہ ہی آپ نے سلٹ کر دیں ٹھیک ہے فلکی یہ بھلا جین ہے اس کو آپ کلک کریں گے اچھا اب آپ کیسے اس کی پرووٹر ریجن کو لے گے آپ اس کی نا سیکنس میں جائیں گے جہاں پر اس کی جو جنوبک سیکنس ہے اس کو کلک کریں گے آپ یہ کو نیچے دیکھیں یہ جو میں نے کہا تھا جو اپن ایڈنگ فریم ہو وہ ایٹی جی سے سٹارٹ ہوتا ہے ایٹی جی سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایٹی جی ہے نا لکھا ہوا ہے اب بول لو تو صحیح یہ ایٹی جی لکھا ہوا ہے اب اس سے پیچھے وہ ہوگا پرموٹر ریجن ہم کیا کریں گے کہ اس کے اپسٹریم یہ لکھا ہوا اپسٹریم اس کے اوپر اس کے اوپر کیا ہوگا پرموٹر ریجن وہ ہم نے وان تھاؤنڈ لکھیں گے اور اس کو سببیٹ کروا دیں گے اس سے اوپر والا وان تھاؤنڈ جو سیکلس ہے وہ ہمارے پاس ڈسپلے ہو جائے گا یہ سٹارٹ بڑھان ہے اس سے اوپر والا یہ والا ریجن جو ہے اب اس کو ہم کاپی کرتے جائیں گے اور اس کی ایک فائل بلاتے جائیں گے ہر سیکلس کی سمجھ آئی سر ہم وان تھاؤنڈ چو ہی لیتے ہیں کیونکہ نورمولی وان تھاؤنڈ کے اندر اندر پرموٹر سیکلس ہوتا ہے اوکے سر ٹھیک ہے آپ نے وان تھاؤنڈ لیا اور اس میں سے آپ نے کوپی کیا اور اس کو اس طرح ہی اور پھر آپ نے ہر ایک کا وہ ہی نام رکھنا ہے جین ایڈی جو آپ نے باکیوں کا رکھا ہے جس طرح اوکے اگر آپ نے اس کا نام آپ نے ایڈی ایس وان رکھا ہے تو اس کو ابھی ہم ایڈی ایس وان نہیں لکھیں گے ٹھیک ہو گیا سمجھ آئی ہے بھی لیکن اس کی پہلے ہاں آپ نے اس کو ایسے لکھتے جانا ساتھ ساتھ دیکھ ایسے پہتے ہیں کہ یہ ایڈی ایس وان ہے اس کی جب ہم یہ ہماری آئی ڈی بیچ کے لیے اس ٹیبل کے ساتھ سمجھ آئی آپ نے وہ جو ٹیبل کہ ایپ رہا ہوا یہ جو پہلا والا یہ ٹیبل جس کے پروٹو پرائم ٹورڈ ڈران ڈران کروسم لکیشن ہے اسی کے اندر ہی ہمارا وہ انفرمیشن ہے کہ آپ نے جین ایڈی اور اس کا پھر آپ نے کیا کیا ہوا ہے سمجھ آئی ہے نہیں آئی سمجھ بھی لگتا ہے آپ میں سے کسی نے کوئی ٹیبر بیجا ہویا آپ نا یہ سر یہ بھی سر میں نے بھی بھی جاوے ایڈی ایس وانی کا اچھا آپ نے اُدھر بھیج جاؤ گا یہ اب آپ نے صرف اُن سیکوینسز کی یہ لے رہی ہے فرز کے یہ والا ہے آپ کون آئی ڈی اس کو کاپی کرتے جائے ٹھیک ہے اور چاہے اس کو بلاسٹ کر لیں اس کے ادھر فائٹوز لوگ کے ادھر جا کے ہم کی ورڈز کی ورڈ آئی ڈی اس کو کلک کریں گے تو یہ ہمیں بتا ڈیٹ وہاں نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر سیکوز میں جائیں گے یہاں آپ نے جانا ہے یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے 1000 upstream اب یہ آپ نے کہا کیا کرنا ہے upstream جانا ہے 1000 اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے 1000 اور اس کو assemble کرا دے گے تو پھر آپ کیا کرو گے کہ یہاں پر اس کو سیکوز کو آپ نے copy کر کے ایٹی جی اس سے پہلے پہلے جہاں پر ایٹی جی آتا ہے نہیں یہ دیکھو یہاں پر ایٹی جی ہے یہ پہلا ایٹی جی کہاں آ رہا ہے آپ نے ایٹی جی سے اوپر کیا کرنا ہے اب ایٹی جی یہ آ رہا ہے یہاں پر اب یہاں سے آپ نے اوپر والا لینا ہے باقی سیکوز نہیں لینا ہے ٹھیک ہو گیا بچوں جی سر اور وہ copy کر کے آپ نے اس کو صرف وہاں تک لینا ہے جو ایٹی جی ہے اب ایٹی جی اس کو copy کرنا تھوڑا سا اس کو copy کر کے paste کرنا اور بس اچھا جب یہ خو جائے تمام سیکوینسل کا آپ نے ایٹی جی سے لے کر یہ ایٹی جی ہے نا یہاں سے لے کر اس کو یہ یہاں تک یا اس کو copy کیا سارے کو آپ نے بعد میں فرض کیا آپ نے دوسری سیکوز ادھر ایٹی جی اس کی دوسری سیکوز کے نیچے ایٹی جی فاصلہ فاربیٹ میں پھر آپ نے یہ اوپر وارا سارا ڈیٹ کر دینا اور یہاں پر فرش یہ کوکوماس سیٹی ورس ایڈی ایڈی ایس تھری ہے یہ پہلا ہو لائی یہ نا کیا ہے ٹی بل کے اندر یہ ہے آپ کا سی ایڈی 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 آپ نے اس کا نام کیا رکھ دینا سی ایس سی ایڈی آئی جی سر اچھا اب آپ نے ایسے سائی سیکنس ڈاؤنلوڈ کار رہی یہ ادھر سے ککوکر بیٹا جنوب سے ایسے ہی کرنا ہے ککر بیٹا جنوب میں آپ نے مجھے ایک لیٹ بیجھ تھا سن کدھر رہ گیا وہ بند یہ والا ہے اس میں سے پرموٹر ریجن کیسے لیں گے اس ہی مارٹر میل ہے اس میں آپ نے اے یہ سیکنسل ہے اس میں جنوب سیکنس پہ جائیں گے اچھا اب جنوب سیکنس اس کے در یہ والا ہے اس کا پرموٹر ریجر کہاں سے لیں گے اس کا نہیں ہے اس کا مشکل ہے بچے اب جس کا ملتا ہے اب یہ دیکھ رہا ایٹی سے پیچھے ہونا چاہیے یہ سیکنس یہاں پر نہیں ہے ایٹی سے پیچھے اب یہاں پر کیا اپشن ہے ایو نو ایڈیا کہ اس کو کیسے یہ جو ہے نا ای وان دوائی تری زیرو وان نائی تری زیرو اب نا یہ صرف اسی کا کام لے کوکمبر کہیں مجھے لگتا ہے بس اگر کوئی اور کا ملتا ہے کسی اور ادھر جس طرح فرض کیا اگر ہم اور کون کون سائز کے ادھر اگر ہم دول میں جائیں بلاسٹ اور ادھر ہم بلاسٹ کی کریں اور ادھر ہم ڈیٹا بیس سیکٹ کریں سیکٹ بلاسٹ کیا یہ بلاسٹ اور یہاں پر ہم کوئی سیکٹ کر دیں یہاں ادھر بھی آیا آپ کا اچھا سر یہ سانگی کری اس کیلئے چینج نہ کرنے کام کے اندر ٹھیک اگر کوئی ایشو ہے آپ اس میں میکسی میں جائے ٹھیک ہے اس کا آئی ڈی کیا ہے آپ کا اگر اب اتنا کام آپ نے کر لیا اگر تو ہو رہا ہے تو کر لیں اچھا اب یہ دیکھیں اس کا یہ آئی ڈی ہے اس کو کافی کریں اور اس کو جنہوں نے کہا ہے جین آئی ڈی اس کو پیسٹ کریں اور اس کو سرچ کریں کر دیدی کر دیدی سرچ ڈی که دن آئی آگی آیکی اس پر یہ پروٹین ہے اس کو پول بلاسٹ پیپٹائیڈ اس میں ہم ہے ککرپیٹا میکسیما اور ادھر ہم اس کی فاسٹہ فارمیٹ میں کراتے ہیں اس کو اور اس کو ہم بلاسٹ کرتے ہیں جب بلاسٹ کریں گے تو پھر یہ تھوڑی دیتا کریں گے دسپلی کر دے گا فرز کیا یہ ہماری سیکنس ہے فرز کیا میں کہہ رہا ہوں اس کا پرموٹر نیجن لینا ہے تو کیسے لے گئے جاہاں اس کو کلک کیا اگر تو ہمیں مل جاتا ہے سیکنس میں جا کے جنوب اچھا اب یہ ایکزاؤنز ہے یہ سی ڈی ایس ہے مچے انکہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے ڈراؤن آجے اب ہم کیسے معلوم اکر بٹا سیکنس اس کی پیچھنی باری سیکنس ہمیں مل جائے گی کیا اس کے ادھر اگر ہم خود بٹا سیکنس ہو 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 جو کیا ہے جو کیا ہے اچھا اب یہ کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ کر لے تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ ہے وہاں جانا ہے وہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے ایک ویب سائٹ کا دعا بھول گیا مجھے پھر آپ کیا کریں پھر آپ کیا کریں پھر آپ کیا کریں کیس یہ آگے ایک ڈیٹا کیس ہے پھر آپ کیا کریں سیس ایکٹنگ ریگولیٹری ایلیویٹس اس میں آپ نے سرچ پار کریں میں جانا ہے یہاں آپ نے اپنی ایویل آئیڈی لکھنی ہے یہاں آپ نے اس کی اپنی اپنی جو سی ایس ای 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 ایس وان لکھ دیں گے سی ای 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 اس وان ٹھیک ہے ایدھر نیچے نیچے اس کی پھر آپ کیس کو پیسٹ کر دیں گے کہا کر دیں گے پرموٹر ہی ریجر کی سیکٹنگ کر میرا پھر آپ کیسٹ ہی پھر آپ کیا کر دیں گے پھر آپ اس کو سرچ کر دیں گے جب آپ سرچ میں جاؤ گے تو یہ آپ کو ای میل کرے گا کیا کرے گا جو اس کے ریزرٹس ہیں وہ آپ کو کیا کرے گا ای میل اچھا اب ای میل میں پلانٹ کیر کی ای میل آئی گی فرض کیا یہ پلانٹ کیر کی ای میل جو ہے وہ ہمارے پاس جہاں پر ہم پلانٹ کیر سرچ پرز کے میں آل ایڈی جو ریزرٹس آئے ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرح در زرٹ آئے گا پلانٹ کیر ریزرٹس بار ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے لئے یہ والا ہوگا آپ نے اس کے لئے ریزرٹس راولوٹ کرنے رہے ہیں ہر سنکھوں اس کے لئے رہے ہیں جب یہ آپ کر لیں تو اس کو کلک کریں اور پھر آپ نے یہ دیچے والا اس کو کلک کرنا ہے دیچے والے کو جب یہ کلک ہو جائے گا اب یہ آپ کا پروٹر ریزر کا انسلس کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ جتنے بھی یہ وہ ہیں سیس ریگولیٹری ایلیمٹس جو اس کے اندر پریزرٹ ہے یہ جو ٹرپل اے سی موٹف ہے اس کے اندر یہ کیا ہے یہ کہاں سے انہوں نے اس طرح کا ایک موٹف جو ہے اس سیکلس کے اندر بھی ہے لیکن اسی طرح کا موٹس سپائی نیسیا اور ریسیا کے اندر بھی ہے اور لائی نسپوس ایلیمٹ ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کتری بار ہے یہ ایک ہی بار رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ یہ کنے یہ اب جاؤں اس کو دیکھا تو نہیں اب دیکھ رہا کہ اس کو یلو ہو گیا ایک بار ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایک ٹیبل بنائیں گے اب اب ٹیبل آپ کو شو کروا دیتا ہوں اسی طرح کا آپ نے سس ریگولیٹری یہ دیکھو نا اب یہ ہے ٹیبل بنا ہوا ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح کا ٹیبل بنا رہے دیں اب یہ دیکھو یہ پہلا جین ہے اس کے اندر کون کون سا اب یہ ہے اس کے اندر یہ جین آئی دی ہے اور اس کے اندر کون سا ایلیمٹ اور اس کا کتنا ٹائم آیا لگی سمجھ ہیلو پس کہ یہ والا ہے نا یہ کتنی بار ہے ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون اب آپ نے یہ لکھ دینا اس کو کاپی کرنا ہے اور یہ لکھ دینا کہ یہ والا جو بوٹم ہے ٹھیک ہے اگر یہ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں جاک کے یہاں پر وہ بوٹم لکھ کے اور دیچے لکھ دینا ہے کہ اس جیر کے در یہ سات مارا ہے کبھ جائی؟ یا سر اسی طرح آپ نے سب کا لکھ دینا ہے انیلسس کار کر کے ہر ایک ارزار تاؤنلوڈ کرنا ہے پھر آپ نے یہ ٹیبل بنانا ہے یہ ٹیبل بنا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر ہر ٹیبل بنائیں پھر آپ نے اس کا ہیڈ بیم بنانا ہے ایسے ہی میں آپ کو اب بھی ایزیمپل بتا دیتا ہوں فرض کیا یہ ہے جین آئی دی ہمارے پاس یہ یہ ہے اب یہ ایک بیٹ میں یہ لکھتا ہے یہ گڑ بڑ کرے گا گڑ بڑ کرے گا گڑ بڑ کرے گا یہ ہے یہ یہ اترے زیادہ 6 ریگولیٹری ایلیمٹس ہیں ایک بھرس کیا میں صرف ابھینا آپ کو سمجھا رہی ہی نہیں ہے کچھ کو کوپی کر رہا ہوں یہاں تک ٹھیک ہے یہ کوپی کیا آپ نے سارا کوپی کرتا ہے اسے اس کو آپ نے ٹی بی ٹور پر لے کے جانا ہے اس طرح ہیٹ میں بڑھاتے ہیں پتہ نہ آپ کو ٹی وی ٹور میں جا کے ٹی وی ٹور میں جا کے پھر آپ نے اس کا ہیٹ میں بنانا کیا کرنا ہے ہیٹ میں بڑھاتے ہیں اب یہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے گاہ اس میں جا کے ہیٹ میں بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم پیس کر دینا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے وہ پہلے بارے ڈیٹر ڈیٹ کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس یہاں پر جانا ہے پھر شو جنرل اس میں آپ نے کلسٹر رو شو ویلیو اگر اس کو لگ سکیل کر لیے اس کو اور میری بات کی سمجھ آرہی ہے بجو پھر آپ نے کوئی لکی کلر دیکھ لے کون سا یہ بیسی پتری کے اور یہ یہ وہ رکھتا ہے اس طرح کا آپ نے یہ ہیٹ میں اس کا رجدیٹ کر لینا ہے میں رکھتا ہے کہ یہ سمجھے درمیان میں کہیں کوئی ایشو ہے وہ چلو وہ تو آپ کی ایشو سال کر لیں گے سب جائی ہیلو سریعہ تو بہت زیادہ ہیں بہت بڑا ڈیبل بنے گا اب نہیں نہیں وہ اس کے انتر زیادہ ہے نا وہ کوئی آگر تین تو چار سیکنسز ہیں اس کے تو آپ کے تو تھوڑے سیکنسز ہیں دیکھو بچوں نے یہ آپ کے سینئر جونئر انہوں نے یہ ٹیبل برائے ہوئے ہیں اتنی بیند گھر کے یہ دیکھو آپ کہتا ہے یہ دیکھو یہ ترہ بیند کی ہے بچوں نے ماشاءاللہ یہ سارے یہ لگالو 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 یہ اتنی بیند کی ہے تب جا کے یہ پیپر ملش ہوئے یہ جی باکس ہے جو بھی ہے سارے کے سارے آپ اسی طرح اس کو بناتے جائیں اس طرح کبھیں ایک ٹیبل آپ کو تو ہمارا آنے لی بنا ہوا ہے بس کے کچھے والا وہ میں آپ کو بھیجیں تم فرن کے یہ اور اچھا ہے اب یہ ہے نا یہ سارا ہم نے فرنس کیا یہ سو رو اس میں سے فرنس کیا اس کو کوپی کیا ٹھیک ہے لیکن کرنا یہ سارے ہی ہے لیکن فنحال میں نے تھوڑا سا کوپی کیا ہے اور اس کو ہم نے ادھر ریٹ کر کے پیسٹ کیا اور اس کو سٹارٹ کر دیا اب اس میں ایشو کیا رہا ہے کہ یہاں پر گرمڑ بہت زیادہ ہے دگڑ بگڑ 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 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی جو ویڈت ہے نا یہ ویڈت ہے نا یہ ہم کر دیتے ہیں بارہ سال یہ دیکھو رہا ہے یہ سارا ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں ایک ڈراؤل پینل میں جائیں گے کلسٹر آ شو ویلیو لاغ سکل اور ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو جو بھی لکی کلر آپ کو چاہیے اس کا یا اگر آپ نے اس کو بھی اگر تھوڑا سا چیز کرنا ہے آپ اس کی ادھر ڈسٹس میں ریکٹینگل شیپ چاہتے ہیں سرکولر شیپ چاہتے ہیں وہ بھی اس کی ادھر پھر اس کا جو آپ کا سرکولر شیپ ہے یا ریکٹینگلر ہے یہ اس طرح کی شیپ چاہتے ہیں یہ آپ اسی بھی شیپ میں اس کو تنورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میری بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو یا آپ سمپل پہلے والی ہی شکل رکھنا چاہتے ہیں یہ ریکٹینگل ہے وہ ٹھیک ہے اور ایور آپ اس کی یہ دیکھ رہا ہے یہ اس میں ایک یہ 3 ویلیو آپ اس کی 1 تک کر دیں کیونکہ اس میں زیادہ ہمیں زیادہ خوبصورت لگے گا یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا ہم لکی کلر دیکھ لیتے ہیں آپ اس کو کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا بچے سمجھ آئی ٹھیک سر تو اس کو پھر آپ نے سیم کرنے نا گراف تینوں فارمیٹ میں جی پینگ میں بھی پی ایجی میں بھی اور پی دی ایجی میں بھی تو یہ سیم ہو جائے گا تو یہ کام آج آپ کریں گے میں ویڈیو آپ کو بھیج جاتا ہوں یہ جو ٹیبل ہے وہ بھی بھیج جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ آپ نے کس طرح کا یہ ٹیبل بنانا ہے کی کو گیا کیڑیں گے کیوں گے سر جب ہم هم کھائٹر کو بلاسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کافی کارے لنکس کھول جاتے ہیں تو ہم نے اس میں ہر ایک میں سے بپیا جو پروموٹر سیپنٹھ رہے ہیں سب میں سے لے گا سب کارے میں نے ہاں کفیل کے ادر بناہے ہوئے پاس اون کا مطلب کہ جب ہم بلاسٹ کرتے ہیں تب ہمارا پاس صرف ایک تو نہیں نا کھولتا ہمارا پاس کافی سارے لنکس کھول جاتے ہیں درست کرنے کے بعد میں مجھے یہی ہے کہ آپ نے صرف یہ آئیڈی دے گناہ اس میں سے جو یہ تلیل آئیڈی ہے صرف ان کا پروٹا ریجل لینا ہے گو کہ اب یہی ہمارے نار ریڈنڈنڈ سیکنس ہے یا جو اچھا ٹھیک سیکنس ہے نہیں لگی نہیں سمجھ نہیں آئی آپ نے ٹیبل بنایا ہے یہ والا جی سر بنایا کدر آپ کا گروپ کونسا ہے یہ بھی یہ بھی آپ نے بیجا ہے مجھے ٹیبل یہ جی سر بھیجا یہ دو فگرز ہے ٹیبل 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 ہے ٹھیک کہ یہ آپ نے ٹیبل بنایا ہے بلکہ آپ کو ایکسان سا طریقہ آپ کو کنفیزن نہیں ہوگی اتنی زیادہ سیکنس نہیں ہے گے 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 گا یا اپنے گکمہ سنی پہ سکھیا ہے ٹھیک ہے سر اب آگے سر ٹھیک ہے اس ہی کو جائیں گے اور پھر اس کی پسیکنس میں جائیں گے جنومک سیکنس میں جائیں گے اور اس کو آپ تھاؤزنڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ کرنا ہے وہ تو سمجھ آگئی اب آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے صرف کون سیکنس کا کرنا ہے جس کا ٹیبر بنایا ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں کرنا ٹھیک ہے سر سمجھ آئی مجھے رکھتا ہے کہ ککمت اس کا ہی بنانا پڑے گا مجھے رکھتا ہے مشکل ہو جائے مجھے رکھتا ہے یہ ککر بیٹا جنوب کے اندر یہ آپشن نہیں ہے ٹھوپ 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 ٹھیک 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 حالا بیدو